جان جوکھی میں ڈال کر پینا پڑتا ہے گندہ پانی آخر کار اس کا ذمہ دار کون یہ 21 سدی کے بھارت کی وہ تصویر ہے جو وکاس کے دعووں کی پول خور رہا ہے یہ تصویر اس بات کی قوائی ہے کہ آج بھی بھارت میں ایسے چھت رہے ہیں جہاں وکاس دنا پاکی ہے جہاں بڑے بڑے نیتہ آدھکاری ایسیوں میں بیٹھ کر وکاس کا روڈ موڈل بناتے ہیں ان نیتہوں کو کبھی 45 دگریس کے تاپمان میں گندوں سے گندہ پانی بھر کر 3 کلومیٹر دور چلنا چاہیے سایت تب احساس ہوگا کہ واسطوں میں تکلیف کیا چیز ہے جی ہاں مد پردیش کی ویدیسہ سیڑ سے سانسد رمکانت بھارگو کے علاقے کی ہزاروں ادیواسی پریوار گھنڈے کا گھنڈا پانی پینے کو مجبور ہے مجبوری دیکھئے کہ گھنڈے کا گھنڈا پانی نہ پیئے تو پیاس سے مر جائیں گے اور پی رہے تو پیٹ کے سنکرمنٹ سے بیمار ہو کر مرے گی ہین ادیواسی پریوارک کی سننے کو چھیتر کے سانسد رمکانت بھارگو تیار نہیں ہے جب چناؤ جیتا تو وہ علاقے میں پھر لوٹ کر نہیں آئے وہیں ویدیسہ سنسدی چھیتر کا گاؤ کھانڈا پڑ سہری علاقے سے دور ہے یہاں دیکان سا ویدیواسی پریوارک کی ہی بستی ہے اس گاؤ سے لوگ قریب درجن بھار گاؤ میں آدیواسی رہتے ہیں ان کے جینے کی جددو زہد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کتنے جھوٹے جن پرتینیدی اور سرکار کے وکاس کے دعوے کس کا وکاس کیا گیا اور کس کا ہو رہا ہے آج کی سٹوری میں تیم جب یہاں پہنچی تو پیتالیس دگری تاپمان میں مہلا اور بچے پتھروں کے بیچ بنے گھنڈے سے گھنڈا پانی آپ نے برطنوں میں بھر رہے تھے تو برطن پانی بھرنے کے لیے گھنٹوں تیج دوپ میں اپنا نمبر آنے کا انتظار کرتے رہے بہنائے دن بھر پینے کا پانی بھرنے کے لیے بھٹکتے رہے کچھ طبیعت خراب ہو گئی کچھ کی چمڑی دوپ میں جل گئی یا مہلا ہے بتاتی ہے کہ پریوار کو زندہ رکھنے کے لیے گھنٹے سے گھنڈا پانی بھر کر لے جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اکھرکار چناؤ جیتنے سے پہلے عدکاری نیتاگر جو جنتا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے رہتے ہیں اکھرکار چناؤ جیتنے کے بعد کیوں پیڑ دکھا کر چلے جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں بھی مزدھار میں اے سی جنتا کو تکلیف سہتے ہوئے نیوز ایڈیا اینا اینا سے راج پورانا کی ریپو موسیقی موسیقی